اسلام علیکم یورز امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اب تک جتنے کوئیسٹنز آپ کو بتائے ہیں وہ آپ نے تیار کر لیے ہوں گے اور پیپر میں اچھے مارکس کی امید آپ کو جاگ گئی ہوگی آج ہم بیکوں پارٹ ون کے نیکس سبجیکٹس کے بارڈن کوئچنز آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور نیکس جو سبجیکٹ ہے وہ ہمارا اکنومکس کا ہے اکنومکس پارٹ ون تو سب سے پہلے جو کوئچن ہے وہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ رابنز ڈیفینیشن آف اکنومکس ہے اور مارشل ڈیفینیشن آف اکنومکس ہے یہ دونوں وہ سیپرٹ سیپرٹ بھی پوچھ سکتا ہے میریٹ ڈی میریٹس بتائیں پروپر ایکسپلین کریں اور ان دونوں کا ڈیفینیشن بھی پوچھ سکتا ہے تو اگر انہوں نے آپ سے سیپرٹ سیپرٹ کوششن پوچھا تو آپ نے ڈیفینیشن بتانی ہے مین پوائنٹس بتانے ہیں اس کے میریٹس بتانے ہیں اور کرٹیسیزم آپ نے اس کو ڈیفائن کر دینا ہے تو رابنز دیفنیشن او اکنومکس اور مارشل دیفنیشن او اکنومکس اور ان دونوں کا ڈیفرنس بھی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کے بعد اگلے جو کوششن ہے وہ ہے مائکرو اکنومکس اور میکرو اکنومکس بہت کم پوچھتا ہے لیکن پشلی دو تین اٹیمٹ سے اس نے اس کوششن کو ٹچ کیا ہے تو اس کوششن کو ہم کسی بھی صورت چھوڑ نہیں سکتے تو آپ نے یہ دوسرا کوششن پریپیر کرنا ہے وہ مائکرو اکنومکس ہے اور میکرو اکنومکس ہے نیکسٹ جو کوششن ہے ہمارا امپورٹنٹ وہ ہے لا آف ڈیمنیشنگ مارجن ریلڈی ایکزیمینر کا بہت ہی پسندیدہ سوال ہے اور تقریباً آپ جب دس پیپر اٹھائیں گے تو اس میں سے چھ سات پیپر میں آپ کو یہ کوششن نظر آئے گا تو اس کوششن کو آپ کسی بھی صورت چھوڑ نہیں سکتے جب کوششن پوچھے گا تو آپ نے سب سے پہر اس کو ڈیفائن کرنا ہے پھر آپ نے تیبل بنانا ہے تیبل کو ایکسپلین کرنا ہے ڈائیگرام بنانی ہے اور ڈائیگرام کو ایکسپلین کر دینا ہے اس کے بعد اس کی ازمشنس دینی ہے اور پھر آپ نے اس کے جو ایکسپشنز ہیں ان کو آپ نے ایکسپلین کر دینا ہے اگلے جو کوششن ہے وہ ہے لا آف ایکوی مارجن ریلڈی یہ بھی ایکلی امپورٹنڈ ہے Law of Diminishing Margin Realty کی طرح اور اس کا جو پیپر میں لکھنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی سیم وہی ہے جو آپ نے Law of Diminishing Margin Dream میں لکھنا ہے Definition Table Table کی Explanation Diagram Diagram کی Explanation اور پھر اس کی Assumption اور Exceptions Next two questions ہیں وہ ہے آپ کا Indifference Curve یہ بھی اتنا ہی important ہے جتنے یہ دو ہیں اگر میں یہ کہوں کہ ان تینوں میں سے ہر پیپر میں ایک question لازمی آنا ہی آنا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں پہنے next question کی طرف اور وہ ہے ہمارا budget line اور consumer equilibrium اتنا کوئی پسندیدہ question نہیں ہے examiner کا لیکن پھر بھی پچھلے تین چار جو exams ہو چکے ہیں papers ہو چکے ہیں بی قوم کے پنجاب انیورسٹی کے اور سرگودہ کے تو اس نے اس سوال کو ٹچ کیا ہے تو اس کو ہم چھوڑ بالکل بھی نہیں سکتے next ہے demand اب demand میں دو questions وہ پوچھ سکتا ہے Law of demand کیا ہوتا ہے اور elasticity of demand کیا ہوتا ہے law of demand اگر اس نے پوچھا تو وہی بات ہے definition, diagram, table, explanation, assumption اور exceptions elasticity of demand میں وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ elasticity کی کتنی types ہیں ان کو میئر کیسے کیا جا سکتا ہے income elasticity of demand ہے price elasticity of demand ہے اور cross elasticity of demand ہے جو آپ نے explain کرنی ہوگی اور ان کے میئر میں method بھی آپ نے لازمی لکھنے ہیں next ہے آپ کا supply supply میں بھی یہی دو جیزیں پوچھ سکتا ہے law of supply کیا ہوتا ہے وہی آپ نے format اپنانا ہے جو law of demand میں اپنایا آپ نے اور اسی جرح supply کی جو elasticity ہے وہ کیا ہوتی ہے کون سے factors ہیں جو effect کرتے ہیں اور کیسے calculate کی جاتی ہے تو factors elasticity کے لازمی آپ نے لکھنے ہیں چاہے وہ demand کی ہو یا چاہے وہ supply کی ہو next ہمارا question ہے law of variable proportion increasing return decreasing return cost on return یہ اسی میں آپ نے cover کرنا ہے اور یہ بھی بہت ہی important question ہے examiner کا most favorite question ہے ٹھیک ہے 10 میں سے 8 papers میں آپ کو یہ لازمی نظر آئے گا اب چلتے ہیں national income کی طرف national income اس کے concepts GDP, GNP, NNP, disposable income یہ تمام چیزیں وہ پوچھ سکتا ہے secondly اس کی measurement کیسے ہوتی ہے income approach ہے expenditure approach ہے product approach ہے تو paper میں ان دونوں میں سے ایک question must آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ national income کیا ہے اور اس کے concepts کیا ہیں number two national income کو میئر کیسے کیا جا سکتا ہے کون کون سے میئر ہم adopt کر سکتے ہیں اور national income کو میئر کرنے میں کیا کیا رکافتیں آ سکتی ہیں difficulties آ سکتی ہیں تو یہ دو question آپ نے must prepare کرنے ہیں ان دو میں سے ایک لازمی paper میں آپ سے پوچھے گا next ہے آپ کے پاس canon of taxation types of taxes ان کے merits اور demerits ان تین میں سے canon of taxation ہے یہ most important ہے اکثر آپ کو یہی سوال نظر آئے گا لیکن وہ merits, demerits اور types of taxes پر بھی focus کرتا ہے اس کے بعد ہے difference between tax and zakat ایک اور بہت important question جو کہ paper کی زیند بنتا ہے tax اور zakat میں difference کیا ہوتا ہے اور secondly zakat کی economic significance کیا ہے importance of zakat بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور economic significance بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہے public finance اور private finance میں difference کیا ہے یہ بھی آپ کو paper میں نظر آتا ہے اور کافی important question ہے وہ اکثر یہ سوال پوچھتا ہے اور آپ اس کو کسی بھی صورت چھوڑ نہیں سکتے ہیں اس کے بعد government کے revenue کیا ہیں اور government جو revenue generate کرتی ہے وہ لگاتی کہاں کہاں پر ہے اس کے expenditure کون کون سے ہیں اس کے علاوہ آپ کا recordant theory of rent ہے interest ہے اور perfect competition imperfect competition monopoly monopolistic competition یہ اتنے important نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ وہ پوچھتا ہے تو ان question کو آپ چھوڑ سکتے ہیں جو آخری آپ کو question بتایا ہے perfect competition imperfect competition یہ آپ چھوڑ سکتے ہیں اور سب سے important چیز derivatives derivatives لازمی آنے ہیں اور آپ نے must attempt کرنے ہی کرنے ہیں جس بچے نے پاس ہونا ہے اس کے لیے بھی important ہے اور جس نے صرف اور صرف اچھے marks لینے ہیں 80 80 plus اس کے لیے بھی important ہے ٹھیک ہے اس میں آپ margin cost average cost slopes نکالنا اور maximum اور minimum یہ وہ calculate کرنے کے لیے آپ کو کہہ سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ question آپ کے لیے کافی helpful ہوں گے ہماری اگلی ویڈیو کے انتظار کیجئے اور چینل کو like بھی کیجئے اور subscribe بھی کیجئے اللہ حافظ